بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ تھوڑا سا لیند تھی تھا اس لئے میں نے آدھی پڑھائی ایک دن رکھی تھی اور آدھی پڑھائی آپ کے دوسرے دن کے لئے رکھی تھی تاکہ آپ اچھی طرح سے سبق کو پڑھ بھی سکیں اور اس کو سمجھ بھی لیں اور نہ صرف پڑھیں اور سمجھیں بلکہ اس کا اثر بھی قبول کریں اس سبق سے ریلیٹڈ جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھے ہوئے ہیں آج دن بنگل اور تاریخ اٹھائیس اپریل محبت کا اثر کہانی ہے الفاظ معنی جو اس کے ہیں وہ ہے پو پھٹنا پو پھٹنا سے مراد ہوتی ہے سبقی سفیدی کا ظاہر ہونا اجالہ ہونا روشنی ہونا یا سبقی سفیدی کا ظاہر ہونا سناٹا کہا جاتا ہے گہری خاموشی کو سیاہ کار سیاہ کار گناہ کے کام کرنے والا گنہگار گناہ کے کام کرنے والا کبہ کبہ چادر کو بھی بولتے ہیں یا ایک ایسا لباس جو ہوتا ہے جو چوگے کی قسم کا ہوتا ہے وہ لباس جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حج کرنے کے لئے جو احرام ہوتا ہے باندھا جاتا ہے تو اس کو بھی چوگا بولتے ہیں احرام والا جو ایک لمبا سا کوٹ نمہ ہوتا ہے وہ چوگا کہلاتا ہے یا کبہ کہلاتا ہے ہولناک ہولناک مطلب خوفناک بھیانک خطرناک جبرو تشدد جبرو تشدد ظلم زیادتی سختی ٹھوکریں کھانا در بدر ہونا بے باقی ندر بہادری آپ نے نہ صرف یہ والے الفاظ معنی لکھنے ہیں بلکہ آپ نے اپنی فرہنگ میں بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سے الفاظ کے معنی وہاں پر دیئے ہوئے ہیں ان الفاظ کے علاوہ اگر وہاں پر کوئی ایکسٹرا الفاظ بھی ہیں تو وہ بھی آپ نے اپنی فرہنگ سے دیکھ کر ان الفاظ کے ساتھ شامل کر کے لکھنے ہیں اپنے کام کو انتہائی توجہ اور لگن سے کیجئے گا نہ صرف کام لکھئے گا اپنی نوٹ بک پر بلکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم لوگ صرف محنت کر رہے ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ گھر میں آرام سے کھیل کود میں مصروف ہوں اپنے کام کو ساتھ ساتھ کریں گے تو ہی جب آپ کے سکول کھولیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بھی سبق آپ لوگوں کو تب دوبارہ بھی پڑھایا جائے گا تو آپ لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ لوگوں کے پاس یہ کام پہلے سے موجود ہوگا ٹھیک ہے اپنے کام کو انتہائی توجہ سے کیجئے صفائی کے ساتھ صفحہ کے دونوں سائٹ پر مارجن لائن جو ہے آپ نے لگانی ہے مارجن لائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے ٹیڑی نہ ہو اور بقائدہ تاریخ دن اور اپنے نام کے ساتھ اپنی جماعت اور سیکشن وغیرہ کے ساتھ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اسائیمنٹس جب آپ جمع کرائیں تو اپنا نام اور اپنا سیکشن جو ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے آپ لوگوں کا سیکشن جو ہے وہ سیکشن بی ہے ایٹھ بی ایٹھ بلیو ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اور اپنا کام انتہائی محنت اور لگن سے کیجئے گا اللہ حافظ